ایم سی کیوز چاہے آپ میٹرکولیشن میں ہوں انٹرمیڈیٹ میں ہوں گریجویشن میں ہوں فیڈل پبلک سرس کمیشن یا پنجاب پبلک یا آپ کوئی اور پروینشل پبلک کمیشن کا کوئی بھی اگزیم ہو یعنی ہر کمپیٹیٹیو اگزیم کے اندر ایم سی کیوز لازمی آتے ہیں اور آپ کو بڑا محدود سا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ سالو کرنے ہوتے ہیں کیوں نہ آپ کو آج میں فور گو جو میتھڈ ہے وہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کبھی ایسے اگزیم میں آپ کا عاملہ سامنا ہو تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو فور گو میتھڈ جو ایم سی کیوز کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بڑا ہی سادہ بڑا ہی سمپل اور عام فہم ہے اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس تیائی کر رہے ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے لیے وہ رانگ آنسرز کو بھی بیچ میں پریپیر کر رہے ہوتے ہیں جبکہ رانگ آنسرز کو پریپیر کرنا سمہداری نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹرو لسٹ بنانی ہے اور وہ یعنی آپ اس کا کریکٹ آنسر جیسے کہ پلانٹ نیڈز وارٹر ائر تو آپ یہ ایک انفارمیشن کو ٹرو کر لیں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں اب اس میں جو رانگ انفارمیشن ہے اس کو آپ پریپیر نہ کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ٹرو لسٹ پریپیر ہوتی جائے گی وہ چپٹر وائز کرتے جائیں ٹاپک وائز کرتے جائیں یہ ٹرو انفارمیشن آپ کی وہ بنتی جائے گی اب اس کو پریپیر کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے اور وہ طریقہ کاری ہے کہ جب آپ ایکزیم میں بیٹھیں تو ایزی ٹو ہارڈ سٹیٹیجی کے تحت سب سے پہلے آپ نے آپ کے پاس ہنڈرڈ کوسٹن ہیں ٹو ہنڈرڈ کوسٹن ہیں ٹو انٹی کوسٹن ہیں جتنے بھی ہیں آپ نے ان کوسٹن کو پڑھنا ہے اور فرسٹ گو میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے آسان کوسٹن کونسا ہے جو آپ کو آتا ہے یعنی جس پہ آپ ہنڈر پرسنٹ شور ہیں فرسٹ گو میں آپ اسے کرتے جائیں یعنی آپ نے پہلا راؤنڈ اپنا مکمل کر لیا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ آپ اس سے کچھ ہارڈ کوسٹنز کی طرف جائیں گے اور وہ ہارڈ کوسٹنز جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قریب قریب پیٹی پرسنٹ آپ کو جو آنسر ہے وہ آپ کو شور ہے لیکن کچھ جو ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کو آپ کرتے جائیں اس کے بعد تیسرا جو آپ کو پک کرنا ہوگا وہ تھرڈ گو میں وہ ہے جو ففٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ کے قریب قریب آپ کو کنفرم ہے کہ شاید یہ آنسر ایسا مجھے لگتا ہے کہ دل اور دماغ جہاں پر ایک ہو جائیں وہ آنسر آپ کو کلک کر رہے ہیں اب لاسٹ جو آخری آپشن بچتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ نے اپنے سوچ کو اور ذہن کو دل کو ایک جگہ پہ لا کے دیکھنا ہے کہ اس آپشن کو ضرور چوز کرنا ہے خالی چھوڑنا قطن مناسب نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نیگٹیو مارکنگ ہے نیگٹیو مارکنگ ہو ہی نہیں سکتی یہ کہنا کہ نیگٹیو مارکنگ کا کوئی رول ہے نہیں ایم سی کیوز میں نیگٹیو مارکنگ کا کوئی رول نہیں ہے تو آپ نے کوئی کوسٹن خالی نہیں چھوڑنا یہ میں اس لیے بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایکزیمز کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ چار فور گو میتھڈی ہے جس سے آپ اس کو سوال کر سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ آپ کو سارے کوسٹن نہ آتے ہوں لیکن آپ میتھڈی یہی یوز کریں میں نے اس میتھڈ سے ایک یونسٹی کے سکس پرسنٹ کے ریزلٹ کو ایٹی سکس پرسنٹ میں کنورٹ کیا ہے امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے موسیقی موسیقی